اسلام علیکم اپنے ٹوٹھ برشز کو کبھی بھی ویسٹ سمجھ کر بیکار سمجھ کر کبھی مت پھینکیں آپ کے بہت کام آنے والے ہیں ایون آپ کے پورے گھر کو ارگنائز کر سکتے ہیں اسی طرح کے اور بہت ہی کام کے اور بہت ہی امپورٹنٹ حیکس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون سے ٹپ نمبر ون ہے ہمارے بستر سے متعلق کہ جب بھی ہم بیٹ شیٹ صحیح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی بچہ آ کے بیٹھتا ہے یا پھر یہ کہ کوئی تھوڑی سی بھی اچھل کود کرے ہلے جلے تو ہماری بیٹ شیٹ فوراں حراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ بھی کافی سارے حیکس ٹرائے کرتے ہی ہوں گے لیکن آج ایک ڈیفرنٹ سا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایڈیا آپ ٹرائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹ شیٹ کافی دیر تک سٹ رہے گی کرنا کیا ہے آپ کوئی سی بھی پونی لے سکتے ہیں ربر بینڈ اچھے والی لے سکتے ہیں میں نے یہ چھوٹی سی لاسٹک کا پیس کٹ کیا ہے اور اس کو گرہ لگا دی ہے اور اس طرح سے ایک کونے پہ ہم اس لاسٹک کو اچھے طریقے سے رول کر کے فولڈ کر دیں گے سٹ کر دیں گے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے جگہ پہ بچوں کی ویسٹ پونی ہو چکی ہوں آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب اس طرح سے آپ اپنے یہ جو بیڈ کا جو کورنر ہوتا ہے اس کو سٹ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بیڈ کا کورنر ہے وہ ہمیشہ سٹ رہے گا اور بیڈ کا کورنر یہ چاروں طرف آپ نے اس طرح کی یہ ٹرک اپلائے کرنی ہے اور جب آپ چاروں طرف یہ ٹرک اپلائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کارنر بھی بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا سمٹ جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ جو بیڈ ہے نا یہ کافی دیر تک سیٹ رہے گا بچے اچھنے کودیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا آپ کے بستر پہ اور دیکھیں بغیر کسی سلوٹ کے بستر بلکل سیٹ ہو چکا ہے ٹپ نمبر ٹو بھی بہت ہی امیزنگ ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیکس آپ ضرور ٹرائے کیا کریں آپ کا گھر ہمیشہ اورگنائز رہے گا کرنا کیا ہے جی اس طرح کی جو انچٹیپ ہوتی ہے جسے ہم میرمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے کپڑوں کے لیے تو ہوتا کیا ہے یہ اکثر ہی سلائی والا جو باکس ہوتا ہے نا اس میں میس کریئٹ کر دیتی ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں اور ہم اسے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بکھری بکھری رہتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ٹرک شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ کوئی سی بھی یہ جو ریل ہوتی ہے جو نلکی ہوتی ہے دھاگا جس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے جب وہ فارغ ہو جائے تو اسے ویسٹ نہ کریں اس کو ڈسکارڈ کرنے سے پہلے آپ اس طرح سے ضرور ٹرائے کریں جو میں نے یہ انڈ پوائنٹ ہے یہ انچٹیپ کا انڈ پوائنٹ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا انڈ پوائنٹ تھا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں لینا انڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے لے لیا اور اس کے بعد آپ اسے اس طرح سے بھی رول کر کے رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کی انچٹیپ ہمیشہ سٹ رہے گی اور ٹیپ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اسے پورا بھی کھولتے ہیں انچٹیپ کو تو آپ کی یہ جو انچٹیپ ہے یہ اس رول سے بلکل بھی سپرٹ نہیں ہونے والی اور اس کے اوپر ربٹ بینڈ لگا دیا جب یوز کرنا ہو جتنی مقدار میں آپ کو چاہیے اتنا کھولیں اور پھر دوبارہ سے اسے رول کر کے رکھ دیں اگر اس طرح سے رول نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح سے بھی اس کو رول کر سکتے ہیں پوری ریل کے اوپر پھیلا کے اور جو اس کا کنارہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ربٹ بینڈ لگا دیں آپ کی یہ جو انچٹیپ ہے ہمیشہ آرگنائز رہے گی ٹپ نمبر تھری ہے ٹپ نمبر تھری بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج میں آپ کے ساتھ یہ سارے ارگنائزیشن ہیکس شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں یہ ارگنائزیشن ہیکس اور ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے کہ جو رینٹل اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں یا پھر یہ کہ جن کے پاس اتنی سپیس نہیں ہے گھر میں کبرز وغیرہ کی کمی ہے سپیس کی کمی ہے تو ان کے لیے بہت ہی یوزفول ہونے والے ہیں تو اس طرح کے جو بیگز ہوتے ہیں جب بھی کوئی شاپنگ کریں یا پھر یہ کہ کوئی بھی ہم چیز منگوائیں آن لائن منگوائیں تو اس طرح بھی یہ بیگز ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو ہم مختلف طریقوں سے یوز بھی کرتے ہیں لیکن آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سائیڈ یہ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں ڈبل سائیڈی ٹیپ اس کی بیک سائیڈ پہ لگا رہی ہوں بیک سائیڈ پہ لگا اس لیے رہی ہوں تاکہ جو ٹرانسپیرٹ سائیڈ ہے وہ ہمارے سامنے رہے جس کی وجہ سے ہم اس میں جو بھی چیز رکھیں ہمارے لئے ویزیبل رہے اور اب اسے آپ کسی بھی اپنی کبڑ کی یہ جو دور والی سائیڈ ہوتی ہے جو حالی رہ جاتی ہے جہاں پہ ہم کوئی بھی چیز نہیں ہینک کر سکتے یا پھر یہ کے لگا سکتے تو اس کو بھی ہم یوٹیلائز کریں گے اس طرح کے بیک کو لگا کے اور یہ جو دبل سائیڈ ٹیپ ہے یہ اچھے میٹیریل کی ہونی چاہیے مطلب اس کی سٹیکنیس اچھی ہو اس میں آپ اپنا کافی سارا سامان رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں میں کیا رکھنے والی ہوں بچوں کی جو فیس چالان ہوتے ہیں جب ہم بینک میں اسے جمع کروا لیتے ہیں سب بیٹ کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو کوپی ہمارے پاس آتی ہے اس کو میں اس میں رکھ دوں گی تاکہ ایک تو میرے لئے ویزیبل بھی رہے جب مجھے ضرورت پڑے سکول میں جمع کروانے کی یا پھر یہ دکھانے کی تو میں آسانی سے اسے نکال بھی سکوں اور دوسری بہت اہم بات یہ کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے پیپرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہیں پہ رکھ کے بھول جانے کا حطرہ ہوتا ہے ان کو نظروں کے سامنے ہی رکھنا چاہیے اور چونکہ یہ پیکٹ ٹرانسپیرنٹ ہے اس لیے میرے لئے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور ایک سپیسیفک پلیس مل جائے گی ہمارا دور جو ہے اس کی سپیس وہ یوٹیلائز ہو جائے گی آئیڈیا کیسا لگا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو ٹپ نمبر فور دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر فور بھی چھوٹی سی ٹرک ہے لیکن بہت ہی کام کی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک میڈیسن کا جو پیکنگ ہوتی ہے نا میڈیسن جس پیکنگ میں پیک ہوتی ہے وہ لے لی ہے اور اس کی جو چھوٹی سی سپیس تھی جو خالی تھی جہاں پہ کوئی میڈیسن نہیں تھی میں اس کو کٹ کر رہی ہوں لیکن کٹ کیوں رہی ہوں وہ آگے آپ کو پتا چلے گا جب تک میں اسے کٹ رہی ہوں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اسی طرح کی یوسفل ٹپس اور ٹرکس کو دیکھنے کے لیے آپ کوئی سبھی میڈیسن کا جو ریپر ہے نا اس کی سائٹ سے سٹرپ کارٹ سکتے ہیں جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ہیکس ہیں ہمیں ٹرائے کرتے رہنا چاہیے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور حاصل طور پر ہمارا وقت بچانے میں بہت کام کے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جی جب بھی ہم ٹیپ کا سرہ ڈھونڈنے لگتے ہیں تو پرابلم بن جاتی ہے ٹیپ کا سرہ ملتا ہی نہیں ہے یہ جو میڈیسن کی سٹرپ ہم نے کاٹی تھی نا اس کو آپ اس کے ایج پہ لگا دیں جب بھی آپ اسے مطلب استعمال کریں تو اس کو اتار لیں اور اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کے کنارے پہ لگا دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ بہت بڑی پرابلم سالو ہو جائے گی تو ٹپ نمبر فائیو دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر فائیو بھی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اس ٹرک کو دیکھیں ڈسکارڈ کر دیتے ہیں آج ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سا یوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو کرنا کیا ہے اس کا یہ جو بریش والا حصہ ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے آپ نے نائف کو گرم کر لینا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ کٹ رہے گا آپ اس کا یوز دیکھ کر بہت حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایڈیا آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا تو اب اس کو یہ والا جو بارٹ ہے دونوں بریشز جو ہیں ان کا یہ جو بریش والا حصہ تھا اس کو میں نے کٹ لیا اور آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں وہ بھی دیکھتے جائیے گا گیس ٹوو کو آن کر لیا آپ کے پاس اگر کینڈل ہو تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے میرے پاس فیلحال کینڈل آویلیبل نہیں تھی اس لیے میں نے یہاں پر گیس ٹو کو آن کیا ہے اور اس کو تھوڑی سی ہیٹ دلانی ہے آگے آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو میں ہیٹ مطلب اس کو گرم کیوں کر رہی ہوں گرم کرنے کی وجہ سے پلاسٹک ہے تھوڑا سا ملٹ ہو جائے گا اسے ہم جس طرح جس فارم میں بھی بینڈ کرنا چاہیں گے ایزیلی بینڈ ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے کیئر فولی یہ کام کرنا ہے کہیں آپ کی ہاتھ نہ جل جائیں تو اس طرح سے بس اسے جس بھی فارم میں آپ بینڈ کرنا چاہیں گے نہ تو ایزیلی بینڈ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ اس فارم میں آ گیا ہے اسی طرح دوسرے جو بریش ہے اس کا جو پیس کٹا تھا اس کو بھی ہم اس طرح سے بینڈ کر لیں گے اور یہ کیا بن رہا ہے یہ آگے آپ دیکھیں گے بہت ہی کمال کے ہمارے دو چھوٹے چھوٹے سے ہکس بن گئے ہیں اور یہ اتنے مضبوط ہکس ہمارے بن کر تیار ہوئے ہیں کہ جب آپ انہیں ٹرائے کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ بھی سوچیں گے کہ کاش پہلے پتا ہوتا تو اب اس کو میں نے ڈبل سائیڈ ٹیپ کے ذریعے کسی بھی جگہ پہ آپ کے پاس جہاں پہ بھی سپیس ہو آپ اسے سٹک کر دیں اور بہت ہی آسانی سے سٹک بھی ہو جاتا ہے اور یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اپنی کافی ہیوی ہیوی چیزیں بھی ایزیلی ہینگ کر سکتے ہیں فیلحال تو میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی جو کہ ہماری بکری پڑی رہتی ہیں وہ ہی آپ کو ہینگ کر کے دکھا رہی ہوں لیکن آپ اس کے اوپر اپنے کپڑے بھی ہینگ کر سکتے ہیں اپنے ہینگر میں ہینگ ہوئے کپڑے بھی ہینگ کر سکتے ہیں آئیڈیا کیسا لگا آپ نے مجھے فیڈ بیک میں ضرور شیئر کرنا ہے بہت ہی محنت سے آپ کے لئے ویڈیو کریئٹ کرتی ہوں ایک اور چھوٹا سا آئیڈیا جو آلیڈی میں یوز کر رہی ہوں میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ بھی ٹوٹ بریش سے متعلقی ہے کہ ٹوٹ بریش کو ہم اس کا ہیڈ پارٹ کٹ کے اور اس کی جو بیک سائیڈ پہ ہے اگر ہول ہو تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو کوئی بھی باریک سی نوکیلی چیز آپ گرم کر کے اس کے اندر ہول کر سکتے ہیں اور اس میں ڈوری ڈال دیں جب آپ اس میں ڈوری ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا یہ آپ کا ایک نالا پانی کہہ سکتے ہیں کہ جب شلوار میں نالا وغیرہ یا لاسٹک وغیرہ ڈالنے کے لئے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کو کون سا ہیک سب سے اچھا لگا اپنا خیال رکھے گا تینکیو اللہ حافظ